اسرائیل کے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کے دھمکی غزہ پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے جانب سے کہا گیا شہری جنوب کی طرف چلے جائیں زمینی حملہ یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے کیا جائے گا ایسا بتایا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم کے جانب سے ہماس کے اسرائیل پر سب سے طویل میزائل حملہ غزہ کی پٹی سے دو سو بیس کلومیٹر دودھ اسرائیلی شہر ایلاد کو نشانہ بنایا گیا ہے ہماس کے جانب سے اور ہماس نے میزائل آیاش داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے تو صورتحال غزہ کی کشیدہ ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کے دھمکی دے دی ہے غزہ پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے شہری جنوب کی طرف چلے جائیں زمینی حملہ یرغمالیوں کو واپس لانے کے لیے کیا جائے گا ایسا بتایا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم کے جانب سے ہماس کے اسرائیل پر سب سے طویل میزائل حملہ غزہ کی پٹی سے دو سو بیس کلومیٹر دودھ اسرائیلی شہر ایلاد کو نشانہ بنایا گیا ہے ہماس کے جانب سے اور ہماس نے میزائل آیاش داغنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے تو صورتحال غزہ کی کشیدہ ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسرائیل نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے غزہ پر زمینی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے